بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم میں ہوں محمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ون ورڈ مارکٹنگ یہ دو پوائنٹ فائیو مڈلاس کا گھر ہے ہمارے پاس چکوال میں نیئر ہورائزن کالج بھونڈ روڈ چکوال پر انتہائی خوبصورت اور بہترین سٹرکچر کے ساتھ یہ بنا ہوا ہے اس میں کولم دیئے ہوئے ہیں اس میں سب سے جو اچھی بات ہے یہ جو فرنٹ ہے یہ ویدر شیٹ کے ساتھ اب نے تیار کیا ہے اور بہترین کوالٹی کے ڈورز وغیرہ جو اس کا مین گیٹ ہے وہ لگایا ہے یہ جو ہمارا ہے یہ ڈرائنگ روم ہے دس بھئی دس کا یہ تیار ہوا ہے سیلنگ وغیرہ ساری اس میں ہوئی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فلورنگ بھی ہوئی ہے اور دروازے بھی لگے ہوئے ہیں اس طرح اس میں جو ہے سیلنگ میں بھی کافی جو ہے کوشش کی گئی ہے کہ اچھا لوگ آئے اس کی وینٹیلیشن کے لیاز سے بھی کافی اچھا گھر ہے کیونکہ یہ ٹوٹلی ڈھائی مرلے کا گھر ہے تو اس میں وینٹیلیشن کا اس لیے لیاز رکھا گیا کہ چھوٹا سا گھر ہے تو اس بھی وینٹیلیشن ہونی چاہیے یہ سیکنڈ روم ہے ہمارا جی بیڈ روم ہے یہ یہ گیارہ بھئی گیارہ کا بیڈ روم ہے آپ تھوڑا سا جو یہ گندہ ہے اس کو تھوڑا سا سکیپ کر دیں کیونکہ آپ نے اپنا سامان رکھنا ہوگا یہ ہمارا بات روم ہے جی چھوٹا سا بات روم ہے چار بے چار کا تقریبا ایوریج بن جاتا ہے یہ اس طرح یہ جو ڈور ہے یہ ڈرینگ روم کے ساتھ کھلتا ہے اور اسی طرح دونوں بیڈ رومز کو یہ لگتا ہے اب یہ جو ہمارا بیڈ روم ہے یہ پہلے بات روم کیچن کی بات کر لیتے ہیں یہ کیچن ہمارا جو ہے وہ سیڑھیوں کے نیچے بنا ہوئے اور کافی اچھے سٹینڈرڈ کا سائز ہے اس کا بہترین اس میں جو ہے وہ کوکنگ ہو سکتی ہے یہ سیکنڈ والا بیڈ روم ہے ہمارا جو پیچھے دو بیڈ روم ہے نیچے ورے فلور میں یہ سیکنڈ والا بیڈ روم ہے یہ بھی گیارہ بھئی گیارہ کا ہے یہ پورچ ہے ہمارا اس میں پورچ میں ہمارے جو ہے الحمدللہ میران سینٹرو یا اس طرح کی چھوٹی گاڑی آپ کھڑی کر سکتے ہیں یہ پورچ میں بھی بہترین قسم کی سیلنگ اور اس کے بعد یہ سیڑھیوں میں یہ ہمارا بور ہوا ہوا ہے اور یہ سیپرٹ انٹری کے ساتھ ہماری سیڑھیوں اوپر کو جا رہی ہیں ابھی کیونکہ یہ جب کی ویڈیو بنائی ہے یہ ریسنڈی فینشنگ ہوئی تھی تو صفائی وغیرہ نہیں ہوئی تھی تو اس کے لیے معذرت یہ ہمارا جو ہے سیڑھیوں چڑھتے ہی جو ہے ہمیں ایک بڑا سا حال ملتا ہے جو کہ انیس پہ پچیس کا ہے سوری انیس پہ پندرہ کا ہے اور یہ حال جو ہے وہ اس میں آپ کو سامنے آپشن ہے کہ آپ اس میں ایک سیکنڈری کچن بھی بنا سکتے ہیں آرام سے وائرنگ رنگ کا کام اور فلورنگ کا کام سارا کمپلیٹ ہے اس میں ابھی الومینیوم کی جو ہے وہ کام ہونے والا ہے اور ایک جو ہے وہ لکڑی کا تھوڑا بہت کام ہونے والا ہے اوپر ممٹی بھی بنی ہوئی ہے اسی طرح اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بیڈروم ملتا ہے یہ بیڈروم گیارہ بائی پندرہ کا ہے ماسٹر بیڈروم ہے اس کا دورہ بھی لگنا باقی ہے اسی طرح وائرنگ کے کام میں کہیں پر کوئی ڈنڈی نہیں مارے گی وینٹیلیشن میں سیلنگ میں کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے وہ پیسے بچانے والا کلیا استبال نہیں کیا گیا سٹکچر کے ساتھ یہ گھر بڑایا ہوا ہے چار کھڑکیاں اوپرلے فلور پہ یہ لگتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اس میں یہ ایک بہت بڑا سٹور ہے گھر کے لیاز سے کافی اچھی سٹور ہے جس میں آپ کی آ سکتی ہے آپ اس کو وارڈروپ کی شکل بھی دے سکتے ہیں اور سٹور ٹائپ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہمارا اوپر جو ہے وہ کافی بڑا سٹور ہے جو ہم باتروم کے اوپر ہم نے بنایا ہے یہ اوپر ہماری جو ہے وہ باتروم ہے اس باتروم میں ہم نے جو ہے وہ ایشن سیڈ لگائی ہے اور کافی زیادہ اس میں اچھی ٹائلنگ ہوئی بھی ہے اور اس میں ابھی برطن لگنے باقی ہیں جو بیسن ہوتا ہے اور شاور سیٹ وغیرہ ابھی اس کا باقی ہے یہ مارا جو ٹاپ فلور ہے جی جہاں پہ آپ جو ہے وہ اس کو بچوں کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں سفیل پھری ہوئی ہے اور اس کے بعد اس میں جو ہے وہ باہر کا جو سائیڈ کا ویو ہے یہ ہورائزن کالج ہے اور یہ اس کا پلے گراؤنڈ ہے اچھا جی یہ ٹو پوائنٹ فائف مرلاز میں بنا ہوا ہے ڈبل سٹوری گھر ہے دو بیڈروم نیچے ہیں ایک ڈرائنگ روم ہے کچن بات اور اوپر جا کر ایک ماسٹر بیڈروم کے ساتھ آپ کو ایک ٹی وی حال اور باتھروم ملتا ہے اچھی سٹوریج ملتی ہے مزید معلومات کے لیے آپ ون ورڈ مارکیٹنگ سے رابطہ کر سکتے ہیں سکرین پر آپ کو نمبر دیا ہوا ہے موسیقی